مجھے معلوم ہے کہ اللہ کی نظر میں میں اچھا ہوں کیونکہ ایک تو میں کسی ایسے شخص کی بیعت نہیں کیا جو کافر ہے دوسرا یہ کہ میں مسلمان ہوں تیسرا یہ کہ میں اسلام پر پابند ہوں الحمدللہ اور چودھا یہ کہ لڑائی زغرے بدنامی ہیں لیکن ہر شخص میں میں برا نہیں نہ ہوں گا انشاءاللہ کیونکہ قرآن و حدیث مجھے ایک پکا مومن کہتی ہے کہتی ہے کہ میں جنت کے سرداروں میں سے ایک ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگلے پچھلے گناہ میرے معاف کر دیئے گئے ہیں پھر بھی میں اللہ سے معافی مانگنے کا حکم اللہ کے نبی کو بھی سکھایا گیا ہے مجھے بھی سکھایا گیا ہے لہٰذا ہمارے پیارے پھپو سادیا پھپو ذرا غور کیجئے یہ جو پیش گوئیاں تھیں ان کا میسیوس کیا گیا جمیر پھپا جب زندہ تھے مجھے یاد ہے جب میں شاید اسکول بھی نہیں جاتا تھا چھوٹا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میرے پانچ پانڈوں ہیں بس ان کا ایک ڈیالک مجھے یاد تھا وہ ڈیالک مجھے بڑا سپورٹ کیا یہ ریسرچ کرنے میں کہ آخر معاملہ کیا ہے اس پھپی کا سادیا پھپو کا جس سے کنتی کا نام دیا گیا جس کے پانچ بیٹے ہیں اور آپ غالبن مہابارہ سیجل دیکھتے وقت کبھی متاثر بھی تھے اس باتوں سے لیکن یہ سوچ میں پڑے ہوں گے کہ میرے بھی پانچ بچے ہیں میرے بھی شوہر کا انتخال ہوا اور میرے بھی جو ہے لیکن آپ ڈاؤٹ میں گئے ہوں گے وہ کرن کے بچے کرن بچے کو لکھا جہاں تک ہم دیکھتے آئے آپ کو کوئی کرن بچہ ہے نہیں اور اس کتاب میں یہ بھی بتایا بیان کیا گیا کہ بچہ چھوپا رہے گا لیکن ہو گا ایک بچہ اب آپ اپنے آمال خود اچھی دیکھتے جان سکتے ہیں کہ میں یہ الزام نہیں لگا رہا ہوں کہ ہے لیکن اس کے معنی کچھ اور ہو سکتے ہیں سمبول جس کو رائٹر نے ایک ریال فیزیکل بچے کی شکل میں لکھ دیا اب وہ مہا بھارت کا پیریڈ اب مہا بھارت کا پیریڈ یعنی ایک کرانتی ورلڈ میں اب آ رہی ہے اب ہے آپ کا رول فپو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کہیں زیادہ ہیں ان لوگوں سے اندرہ گاندی امیتہ بچن ان لوگ کو تو چھوٹے چھوٹے پیادے کہیں زیادہ ہیں ان سے آپ آج بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہیں زیادہ کس لیے کیونکہ آپ اسلی مسیح مہود علیہ السلام وہ مہدی مہود علیہ السلام کی سگی پھپی ہیں اور جن کا ذکر کتاب میں آیا ہے کہ وہ اس مہا بھارت میں اس قرانتی میں میرے ساتھ ہو کر بہت بڑا کام کریں گے دین کا آج نہیں تو کل صرف وقت کا انتظار ہے لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے پانچوں بچے میرے ساتھ ہو کر اس جنگ اس کلیوگ میں اس کلیوگ میں راکشسوں کے خلاف یعنی کوروں کے خلاف یعنی کانا دجال کے خلاف یعنی مسیح دجال کے خلاف وہ لوگ نہیں لڑیں گے یہ ہرگز مت سوچنا کیونکہ میں جانتا ہوں انشاءاللہ یہ لوگ بہت جلدی پلٹنے والے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بچوں کو استعمال کیا ہے میرے ضرور کے وقت یہ وہ دو شخص تھے جو مجھے اپنا مہمان بنا کر لے کر دے پوری جماعت احمدیہ کا مہمان بنا کر یہ دو بچے تھے آپ کے عادل اور سوہلے کر گئے تو اللہ نے ان کو استعمال کیا ہے تو اللہ انشاءاللہ آپ کی بچوں کو ضائع ہونے نہیں دے گا دیکھو ہمارے بچپنے میں بھی بچپن کے گناہ ہوتے ہیں جیسے بچے کو معلوم نہیں ہوتا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے جوانی سے پہلے کے گناہ شادی سے پہلے کے گناہ معصومیت کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے جب بچہ شعور میں آ جاتا ہے تو مجھے دنیا میں معصومیت سے جوانی تک کے بچپن کے گناہ بھی بتائے گئے ہیں بعض گناہ ایسے ہیں میں دیکھا ہوں کہ واقعے میں بعض گناہ ایسے ہیں جو معصوم بچے کر لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا جب تک کہ انہیں پورا اسلام دین میں داخل نہیں ہو جاتے اور انہیں شعور نہیں آ جاتا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے یہ معاملہ لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے وہ ایک نادان بچہ ہوتا ہے پپا کہتے تھے پھول کی پتی سے بھی کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادان پر نازک کلام بے اثر مطلب ایک معصوم بچہ ایک جو شادی شدہ نہیں ہوتا جس کو پتہ ہی نہیں کہ آدھی دنیا کیا ہے عورت کی وہ ہمیشہ بھٹکا ہوا ایک تھالی کا بیگن ہوتا ہے اور جو شادی ہو جاتا ہے وہ بگونا ہو جاتا ہے یعنی ایک بڑا کنڈینر جس کے اندر کھانا سالم رکھا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک وزن پیدا ہو جاتا ہے لیکن جو خیل شادی شدہ ہوتا ہے اور جو ادھر سے ادھر بھٹکتے تھے تو ایک تھالی کا بیگن ہوتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر تو ایسے ہی نادام ہوتا ہے اور کوئی آدمی ٹرسٹ نہیں کرتا خیل شادی شدہ پر بڑے معاملات میں اور اللہ تعالیٰ نے بھی مسیح علیہ السلام کو چالیس سال ہونے تک مجھے فورٹی ایس میں مینٹری لے چکا ہوں 1973 کی پیدایش مارچ چوبیس تو آج الحمدللہ یہ میسیج آپ کو سنجیدگی سے دے رہا ہوں تاکہ آپ برا نہ مانیں لیکن کبھی سوچا تو ہوتا دیکھئے ایک آدمی آ کر آپ کے حضور کو گالیاں دیتا ہے آپ کے حضور سے بتمیزی کرتا ہے اور اوپن کر رہا ہے کھلے آم کر رہا ہے انٹرنیٹ پر کر رہا ہے آپ اس کو دیکھنے ہی نہیں چاہتے میں سننا ہی نہیں چاہتی میں دیکھنے ہی نہیں چاہتی اور سبھی آپ اپوپو کا یہ بولنا کہ دیکھو وہ باتیں جو بھی ہیں نا وہ تمہاری سادیا کے ساتھ کر لینا ہاں این ایک ایسے سے کرنا وہ میرے ساتھ نہیں کرنا چلو چلو ان کا لگست ہے بچاروں کا بھولے والے لوگ ہیں آپ لوگ بہت ہی شریف ہیں اتنے شریف ہیں کہ آپ کو کسی نے سونا کے کر پیتل بیچ دیا اور سارا ایمان محبت سے آپ کا کھا کے بیٹھے ہیں اور آپ اپنے ہی بھتی جیسے سگے خون سے دشمنی مورے ہوئے یعنی دشمنی مور لیے لیکن میں آپ کا دشمن نہیں ہوں آج بھی دیکھئے کتنا درد ہے جسی درد سے میں یہ ویڈیو لوٹ کر رہا ہوں آپ کے لئے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مسیح کے خلاف ہو جائے میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ مسیح دجال کون ہے اور مسیح علیہ السلام اصل کون ہے اس کی تحقیق کرو آپ بولے گے کہ نہیں ہمارے باپ دادا کر لیے تھے ذلفہ خال علی گوھر کر لیے تھے بس انعام گیا میں نے کروں گی یہ بات غلط ہے تو پھر آپ اندرہ گاندی میں نہیں پن پونے اندرہ گاندی تو چھوٹی سی چیز ہے آپ تو کہیں زیادہ بننے کے خابل ہیں آپ کو ریسرچ کرنا ہوگا آپ کو اپنے سارے کام کو چھوڑنے ہوں گے اور یہ کام پہ لگنا ہوگا آپ کو اور اس کی ریپورٹ آپ دیجئے اور ریپورٹ دینے کے بعد آپ کو پتا چلے جائے گا کہ آپ کا بھتیجہ محمد مودود احمد خان جس کے چاروں نام کتاب میں آئے ہیں وہ اصلی مسیحہ ہے مسیح دجال نہیں ہے نہ عام دجال نہ قذاب اور مسیح دجال مرزا غلام احمد خانی جماعت احمد یہ اللہ کی خسم میں غلط نہیں بور رہا ہوں میری والدہ بھی میری گوائی دیتے ہیں کہ میں مسیح ہوں سارے خاندان جو میرے بھائی بہنیں سب اللہ پاک کی خسم آپ دیکھیں یہ ویڈیو اور ریسرچ کرئے اور جب تک کہ آپ خربانی نہیں دیں گی اور جب تک کہ آپ سچائی معلوم نہیں کریں گی الحمدللہ تب تک کہ آپ آپ کا نام نہیں ہوگا اور نام ہونے کے لیے بہت زیادہ دماغ لگانے کی ضدوت ہوتی ہے کچن سے دماغ نکالی گھر سے دماغ نکالی اور اس معاملے پہ لگائیے اور اپنے بچوں کو ہدایت کریے کہ میری ساتھ ہو جائیں فوراں کیونکہ